بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدی جب جیمز ویب کا سفر شروع ہوا تھا تو ترکی سائنٹس جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے ایسے سے راز سامنے آئیں گے ایسے سی خلائی مخلوق فرشتے جن ان تمام کے راز آپ کے سامنے جب آئیں گے تو رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے سب سے بڑھ کر اب یہ جو مریق پر مشن جا رہا ہے یا جیمز ویب کا سپیس کے اندر جا رہا ہے یا اس کے علاوہ مون پر جا رہے ہیں یا کسی جگہ پر بھی یہ مشن آپ کو بتائیں گے کہ کائنات میں ہم اکلے نہیں رہ رہے اور اس سے پہلے ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے اور یہ تمام پلانٹس پر یہ جو ارتھ ہے یہ تو صرف ایک ڈاڈ کی مانند ہے سپیس کے اندر اتنا کچھ موجود ہے اور اصل دنیا وہ ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آرہی نہ دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کی سکرین پر جو مناظر چل رہے ہیں کو وار سے دیکھئے یہ آپ کو اتنے حیران کن کر دینے والے مناظر ہوں گے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فنگر پرنٹ ہے یہ اصل میں جیمز ویب نے چپن سو لائٹ یر کی دوری کے اوپر یعنی آپ امیجن کر لیں کہ چپن سو سال لائٹ یرز یعنی نوری سال کے فاصلے پر عام یر نہیں نوری سال کے فاصلے پر لائٹ یر پر یہ تصویر اس نے کیپچر کی اور یہ ایسا لگ رہا ہے یعنی آپ اگر فس دیکھیں تو کسی مخلوق کی تصویر نما آپ کو نظر آتی ہے لیکن یہ فنگر پرنٹ جیسے ہیں سائنٹیسٹ ریس کو نام بھی ہے فنگر پرنٹ یعنی آپ کسی جگہ جا کر تھم لگاتے ہیں یا آپ اکثر کار دیکھا ہوگا آپ نے سٹامپ پیپر کے اوپر تھم لگایا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے فنگر کے اوپر جو پرنٹ ہے وہ بلکل اسی طرح کا ہے لیکن حیران کن طور پر یہ سترہ رنگز ہیں اور یہ حیران کن طور پر آپ ان کو دیکھیں تو امیجن کریں آپ بلکل آپ اپنے انگوٹے کو سامنے رکھ لیں آپ اپنی فنگر کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کے فنگر کی یہ کاربن کاپی ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے بلکل درمیان میں ایک روشنی ہے پھر اس کے بعد آپ کو رنگز نظر آ رہے ہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ سترہ رنگز ہمیں ملے اور حیران کن طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جیمز ویب کی کوالٹی بہتر ہوئی ہے فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے بہتر ٹیکنالوجی آئے تو ہم اس کو دیکھیں اب یہ رنگز کیا ہیں اب ان کو بظاہر سمجھ نہیں یہ آلی کے رنگز کیا ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ دو ستارے جب ان کی موت ہونے والی ہوتی ہے یعنی ستارے بھی مرتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ کیا وہاں پر کوئی مخلوق رہتی ہے کوئی وہاں پر تباہی ہو رہی ہے کوئی وہاں پر اثار ایسے ہیں یہ کائنات ایسے تو نہیں بنی کہ صرف ارت کے اوپر آپ کا چھوٹ ایسے اس کے مقابلے میں تو عرتے دیکھیں تو ڈاٹ نظر آئے گا آپ کو تو اتنی بڑی کائنات اگر انسان نے صرف اس دنیا میں رہنا تھا تو اتنی بڑی کائنات کا کیا فائدہ توانا اللہ نے تو کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے یہاں پر مخلوق رہتی ہے یہاں پر جنات آئے ہیں فرشتے ہیں کیا ان کے رہنے کی چیز ہیں یا وہ ٹریبل کر رہے ہیں یا یہ جو ڈسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کائنات کے اندر فرشتے ٹریبل کر رہے ہیں یا جنات ٹریبل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سٹارز آپس میں جب ٹکرانے سے بچتے ہیں وہ پریشر ہوتا ہے ریڈییشن کا اور وہ گیس چھوڑتے ہیں اور گیس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈسٹ نظر آتے ہیں جو رنگز آپ کو نظر آ رہے ہیں جسے آپ انگوٹہ اپنا دیکھتے ہیں یہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے اور سائنٹس بھی حیران ہے کہ یہ کیا چیز ہے ان کو بھی اس بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے اس کی وہ اس پر ورکنگ کر رہے ہیں دیکھیں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ان کو یہ لگتا ہے مثال کا طور پر ناسا نے اپنا یہ مشن جانے سے پہلے مسلمانوں سے پوچھا یعنی اسلام کے ایک مفتی سے پوچھا جو یوکے میں رہتے ہیں اسی طرح انہوں نے یہودیوں کے اہم رہنماء سے پوچھا ربی سے پوچھا اور اسی طرح انہوں نے جو چرچ کے پادری ہے ان سے بھی پوچھا جو بڑے لیول کو دین کو سمجھتے ہیں اسلام کا جو اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں تمام سے پوچھا کہ ہمیں وہاں پر کوئی اگر مخلوق ملتی ہے تو ہمیں اس بارے میں آپ کا مذہب کیا کہتا ہے ہمیں کیسے انٹرنٹ کرنا چاہیے ناسا نے چوبیس قویسٹنز ان کو بھیجے تھے اور پوری ٹیم اور ڈپارٹمنٹ بنایا کہ خلائی مخلوق سے رابطے کیلئے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کیونکہ یہ نہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو ہم ان سے رابطہ کر لیں وہ ہمیں نقصان دیں تو اس کی روشنی کے امبر وہ سائنس فیصلہ کرے گی کیونکہ آج سکھ تو وہ بھی اس بات کو مانتے نہیں تھے اب یہ جو چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں دیکھیں عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپ کو یہ کئی ہزار سال لائٹ یئرز پر یعنی لاکھوں سال اگر آپ دیکھتے ہیں دوری پر ہو تو یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہو چکا ہوا ہے یعنی یہ پہلے ہو چکا ہے واقعہ اس کی جو آپ کو روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے یعنی یہ کائنات بگ بینک کیوری کا کافی عرصے پہلے یعنی ہو چکی ہے اور اس کے بعد کائنات کیسے پھیل رہی ہے کائنات کے اندر لوگ رہتے تھے پہلے کیا وہ تباہ ہوئے اب وہ جو روشنی کی فارم ہے اس کے طرح آپ کو پتا چلے گا یعنی آپ سمجھ دیجئے میرر جیسی صورتیار اس طرح حقیقتی بھی آپ کو ہمیشہ ایگزمپل دیتا ہے جیسے دیکھئے صورج ہے صورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی زمین پر پڑتے ہوئے آٹھ منٹ لیتی ہے اگر صورج بجھ جاتا ہے تو وہاں سے روشنی نکل چکی ہے آٹھ منٹ اس کو ٹرائول کرتے ہوئے زمین تک آنے میں لڑتے ہیں تو آپ کو آٹھ منٹ بعد پتا چلے گا کہ صورج بجھ گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا اسی طرح کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ واقعات جو ہو چکے ہیں وہ عربوں سال پہلے ہو چکے ہیں ان کی لائٹ جو یہاں تک آتے آتے کئی عربوں سال لگتے ہیں وہ ٹریول مسلسل حالت میں کر رہے ہیں اور وہ اکس ہے ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی چیز تباہی ہو رہی ہے مزید آگے جب جائے گا جیمز بیٹ تو پتا یہ چلے کہ کائنات میں کوئی واقعات ہو رہے ہیں کوئی تباہی ہو رہی ہے کوئی مخلوق ان کو نظر آرہی کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں اس کی جو تصویر جو عربوں سال پہلے واقعات ہو چکے ہیں یہ اس کی تصویر کیپچر کر کے لائیں کیونکہ روشنی تو نکل رہی ہے وہاں سے اور نکلتے ہوئے وہ آگے جا رہی ہے اور اس کو کیپچر کر رہے ہیں اب یہ جو واقعہ ہے یہ روشنی کی فارم میں ہے یہ پہلے ہو چکا ہوا ہے لیکن نظر اب آ رہا ہے اور ہمیں اگر دیکھ رہا ہو تو ہمیں فیوچر کے اندر جانا پڑے گا تین چار لاکھ سال یا اتنے کئی لاکھ سال بعد اگر ہم کبھی زندہ ہوتے جو کہ ایک ناممکن چیز ہے تو ہم دیکھ پاتے اس کو یا یہ ہوتا اردھ کے اوپر تو یہ اصل میں جو زندگی گزر چکی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ عجیب و غریب صورتحال جو کنفیوز کری ہیں سائنس دانوں کو بھی انسانوں کو بھی دیکھیں اردھ کے مقابلے کے اندر گلیکسیز ہیں آپ کو چھوٹا سا یعنی زمین جو ہے وہ اتنا بالکل ڈاٹ کی معنی دی آپ کو جس طرح پن سے نپ سے کوئی بھی ڈاٹ لگا دے تو آپ کو ایسا لگتا ہے یا آپ سمجھیں جیس سمندر سے آپ ایک کترہ اٹھا لیں تو سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے تو سمندر کی مثال لے لیں کترہ جو ہے وہ آپ کا اردھ ہے اور باقی تمام کائنات ہے تو اب آپ یہ بتائیے کیا اس صورتحال میں جو ترکیس سائنٹس اس نے کلیم کیا کہ مری کے اوپر عربوں انسان رہے چکے وہاں ٹیکنالوجی تھی وہاں جنگ ہوئی یہ جنات رہتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو رہ رہے ہیں فرشتے کہیں نہ کہیں تو ان کا ٹکانہ ہے کہیں نہ کہیں تو یہ چیزیں ہیں اب یہ عام آنکھ سے تو نظر نہیں آتے یہ تو سپیشل لنز ہے جیسے آپ دیکھ لیں گدہ ہے وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو آوازیں نکالتا ہے تو وہ شیطان اس کی آنکھ میں جو اللہ نے لنز فٹ کیا ہے وہ انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ گدہ دیکھ سکتا ہے اسی طرح مرگ جو ہے وہ فرشتے کو دیکھتا ہے یعنی انسان اشرف المخلوقات لیکن مرگ دیکھ سکتا فرشتے کو وہ ازان دیتا ہے اور اس صورتحال میں آپ کی جو آنکھ ہے وہ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی لیکن جیمز ویب کے اندر وہ لینڈز لگا ہوا ہے جو وہاں پر جنات ہیں وہ ان کو ہو سکتا دیکھ سکیں ہو سکتا انہیں تصویریں کیپچر کی ہوں لیکن وہ آپ کو نہ پتا چلیں اور وہ آپ کو نہ دیکھیں اور نہ سا ہو سکتا 20, 25, 50 سال بعد وہ بتائے آپ کو یا ہو سکتا وہ آپ کو جلد بتا دے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ ہوئیشہ سے کہا جاتا ہے کہ چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ وہ جی آپ اپنے لیمٹ پر رہ کر کماؤ اس چیز نے جنریشن پوری برباد کر دی ہے ہم نے کمایا نہیں ہے آج آپ کے بس پچاس ارب ڈالر سلانا بجڑ نہیں ہوگا تو آپ تو ناسا کا مشن ہی چلا سکتے تو آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کو تو کوئی یہاں پھر ایک ارب ڈالر دے دے تو پورا مگڑے ڈالتا ہے تو یہ ہماری اوقات ہے اور ادھر دیکھ لیجئے اس لئے اللہ نے ان کو دیا ہے وہ راستے کھولے دنیا کو بتا بھی رہے حقیقہ ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں